ایٹی ایم جانے سے پہلے ہو جائیے ساودھان کیونکہ ایٹی ایم سے پیسے نکالنے سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ چند منٹوں میں آپ کا بینک اکاؤنٹ ہو سکتا ہے خالی آپ کے پیٹ پیچھے کوئی بھی آپ کے خون پسینے کی کمائی کو غائب کر سکتا ہے جی ہاں دوستو کوئی بھی آج ہم آپ کو ہماری اس ویڈیو میں بھارت کے کچھ ایسے ویڈیو فٹیج دکھائیں گے جس میں آپ لوگوں کو فراڈ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں جس سے آپ کا بچنا بہت ہی ضروری ہے تو چلے شروع کرتے ہیں یہ فٹیج ہے ممبئی کی اکثر ممبئی میں ایسی وارداتیں سننے کو ملتی ہے کہ لوگوں کے پیسے چوری ہو گئے ہیں یہ گھٹنا دوہزار چودہ کی ہے یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ کئی بار ایٹی ایم میں کئی لوگ ایسے بھی آتے ہیں جنہیں ایٹی ایم چلانا نہیں آتا جس کے وجہ سے انہیں دوسروں کا سہارا لینا پڑتا ہے لیکن جس پر بھروسہ کر کے وہ اپنا ڈیبٹ کارڈ دیتے ہیں انہی میں سے کئی بار کچھ لوگ انہیں چوتیاں بنا دیتے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لال شٹ والے محاشر کو جنہیں ایٹی ایم یوز کرنا نہیں آتا جو کی اس سفید کرتے والے سے مدد مانگ رہا ہے اور وہ انجان ویکتی اس کی مدد کرنے کے لئے تیار بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی اس ویکتی کے ایٹی ایم کا پاسورڈ بھی جان لیتا ہے اور چپکے سے موقع دیکھ کر وہ اس لال شٹ والے کا ایٹی ایم کارڈ اپنے ایٹی ایم کارڈ سے ایکسچینج کر لیتا ہے اور اسے کارڈ تھما کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس بیچارے کو پتا ہی نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کوئی فراد ہوا ہے نمبر دو یہ ہے پیسے چوری کرنے کا نیا طریقہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو میں ایک شخص ایٹی ایم سے پیسے نکالنے آتا ہے اور سکرین پر دکھ رہے سبھی انسٹریکشن کے آگارڈنگ انفارمیشن فیلڈ کرتا ہے لیکن لاسٹ میں نہ ہی پیسے نکلتے ہیں اور نہ ہی سلپ حالانکہ دکھا دیا جاتا ہے کہ ایٹی ایم سے پیسے نکل چکے ہیں اور لاسٹ میں تھینکیو بھی لکھا ہوا آتا ہے وہ بیچارہ یہی سوچتا ہے کہ نیٹورک کی دکھت ہوگی اسی وجہ سے پیسے نہیں نکلے اور وہ چلا جاتا ہے اور اس کے ترنت بعد وہاں دوسرا وقتی انٹر کرتا ہے اور جہاں سے پیسے نکلتے ہیں وہ لگی ٹرے کو ہٹاتا ہے اور سامنے پھر وہی نوٹ نکلے ہوئے دکھتے ہیں جن کے لیے پہلے والے شخص نے پوری پراسس کمپلیٹ کی تھی اور پھر اس ٹرے کو نکالنے کے بعد سلپ والی جگہ سے ایک ٹیپ بھی نکلتا ہے جسے پلان کے دوران وہاں لگایا گیا تھا تاکہ سلپ باہر نہ نکلے تو دوستوں سپیشلی ان باتوں کا دھیان ضرور رکھیں اور سلپ اور نوٹ والی جگہ سے پیسے نہ نکالنے پر چک ضرور کر لیں نمبر تین یہ گھٹنا جولائی دو ہزار سترہ کی ہے جب بھی یہ سردار بیچارہ اس دن کو یاد کرتا ہوگا تو اس کا لوگوں پر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہوگا اس فوٹیج میں آپ دیکھیں گے کہ سردار اٹیم سے پیسے نکالنے کے لیے اپنے اٹیم کارڈ باہر نکالتا ہے تب ہی اس کے پیچھے ایک لڑکا آ جاتا ہے یہ سردار اٹیم نہیں چلا پاتا تب ہی یہ لڑکا اس کی مدد کرتا ہے اور مدد کرنے کے بہانے یہ لڑکا اس سردار کے اٹیم کے نمبر کو جان لیتا ہے اور جب وہ پیسے نکلوانے لگتا ہے تو وہ لڑکا اس سردار کے ایٹیم کو نکلی ایٹیم سے بدل دیتا ہے اور جب تک اس سردار کو اس سارا ماجرہ سمجھ آئے وہ لڑکا وہاں سے چلا جاتا ہے نمبر چار ایسا ہی ایک کیس دیکھنے کو ملا دلی میں یہ فٹیج دلی کا ہے جہاں آپ دیکھیں گے ایٹیم میں ایک وقتی اپنے ایٹیم کارڈ سے پیسے نکالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ پیسے نکال نہیں پاتا اور تب ہی ایک دوسرا وقتی ایٹیم میں آتا ہے جسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پہلے والا آدمی اپنا ایٹیم یوز نہیں کر پا رہا جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اس کی مدد کرنے کے نام پر اس کا کارڈ کسی نکلی کارڈ سے ریپلیس کر دیتا ہے اور وہاں کھڑے ہو کر اس کا کوڑ بھی جان لیتا ہے لیکن دوستوں اس کی ہمت تو دیکھو وہیں کھڑے ہو کر دوسرے ایٹیم مشین سے اسی کے سامنے اسی کے ایٹیم کارڈ سے پیسے نکال لیتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے تو دوستوں اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی ایسی گھٹنا گھٹی ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے تاکہ ہم اور لوگوں کو بھی اس جانکاری کے ذریعے سترک کر سکیں تو دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان گھٹناوں سے بچ سکیں اور ہاں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اسی طرح کی جانکاری کے لیے ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے دھنیواد جہنجہ بھارت